بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بحشہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا ہے کوئی جوری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے شرط یہ تھی کہ کامیاب جوری کو مو مانگا انہام اور ناکام کا سر کلم کر دیا جائے گا درجن بھر جوری سر کلم کروا بیٹھے کیونکہ کانچ کے نکلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گماں ہوتا تھا ڈھنڈھورا سن کر ایک اندہ شاہی میل میں حاضر ہوا فرشی سلام کے بعد بولا میں وہ ہیرے اور کانچ الگ کر سکتا ہوں بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر کلم کرنے کی شرط بتائی اندہ ہر شرط ماننے کو تیار ہوا ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور مہل سے نکل گیا ایک گھنٹے بعد دوبارہ حاضر ہوا اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نکلی ہیرے تھے شاہی جوریوں نے تصدیق کی کہ اندہ جیت کیا ہے بادشاہ بہت حیران ہوا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک جو کام آنکھوں مالے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گیا بادشاہ نے اندے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نکلی کی پہچان کیسے کی اندہ بولا یہ تو آسان ہے انہیں ہیروں کی تھیلی کڑی دوب میں رکھ دی پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نکلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے اور تھنڈے رہے وہ اصلی تھے بادشاہ نے اندے کے علم کی تعریف کی اور انہام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا اندے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا حصہ میری انہ اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گی مجھے سمجھ آگی کہ برداشت نرم مزاجی حلیمی مطانت اور محبت ہی انسانیت کی محراج ہے جو گرمی حالات کو سے گیا وہ ہیرہ جو نہ سے سکا وہ کانچ بانو کجسیہ آپا ناول راجہ گیت میں لکھتی ہیں کہ وہ جو دباؤ سے جائیں وہ ہیرہ جو نہ سے سکے وہ کوئلہ مجھے بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نکلی میں صرف برداشت اور سے جانے کا فرق ہے میں نے پوچھا بابا انسان آخر کب تک برداشت کرے کب تک لوگوں کے تانے سوئے کب تک اپنے غصے کو پیے آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وہ مسکرائی اور بولا بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرہ نہ بن جاؤ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد بابا نے کہا پھر اس کے بعد کوئی دباؤ نہیں کوئی آگ یا کوئی تکش اثر نہیں کرتی جیسے چکنے گھڑے پر پانی اثر نہیں کرتا اسی طرح اصلی ہیرے پر کوئی تیر کوئی نشتر کام نہیں کرتا موسیقی